موسیقی 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 ہیں ابھی تو یہاں پر جو پرائز ہے اس سے اوپر بھی یہاں پر ایک ریسٹنس نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بار 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 بھی ٹکرا آیا تھا سٹوک تو سپورٹ ریسٹنس کو ڈرو کرنے کے بعد جس کو آپ بھی اپنے چارٹ پر ڈرو کر ستے ہیں ویڈیو کو پاوز کر کے آپ لوگ یہاں پر اپنے سپورٹ ریسٹنس اپنے چارٹ پر ڈرو کر لیجئے گا تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آرسائی آرسائی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی سٹوک میں تیجی آتی ہے اور جب بھی اور بورٹ ہو جاتا ہے یعنی کی یہاں پر ایٹی سے اوپر نکل جاتا ہے تو وہاں سے مندی آتی ہے اس ٹک میں آپ لوگ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے تو آرسائی ابھی یہاں پر میڈل میں 60 کے قریب ہے تو یہاں پر گھرانی کوئی بات نہیں یہاں سے اوپر تیجی بھی ہو سکتی ہے ٹک میں ٹکک میں چلئے یہاں پر ٹیکھنیکل ایسپیکٹ اچھے سمجھنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نیوز کیا ہے سٹاک میں نیوز سیگمنٹ میں آپ بھی یہاں پر ٹریڈنگ بیو بجا کر نیوز دیکھ سکتے ہیں نیوز یہاں پر آئی ہے ایمار پی ایل کو 1 ملین بیرل جو ہے وہ رشن کروڈ اویل خریدا ہے وہ بھی ڈسکاؤنٹ پرائز پر جو کی رشن نے ڈسکاؤنٹ اوفر کیا اس پرائز پر یہاں پر اس نے خرید لیا ہے ایمار پی ایل نے ایمار پی ایل کو بہت بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس ڈیل کے چلتے ہوئے تو آپ لوگ اس ڈیل کے چلتے بھی سٹاک میں اپنی انٹری بنا سکتے ہیں سٹاک کو ہم نے سمجھ لیا ٹیکنیکل اسپیکٹ سمجھ لیا نیوز سمجھ لی اب دیکھ لیتے ہیں کمپنی کے بیکگراؤنڈ کو کی کمپنی آخر کس کی ہے کون پرموٹر ہے کیا ہمیں سٹیبلٹی کے لیے آگے چل کے دیکھ سکتے ہیں سٹاک میں تو انجسی یہاں پر 71% سے زیادہ سٹاک اون کرتا ہے اور ایس پی سی ایل بھی یہاں پر 16% سے اوپر یعنی 17% کے الگ بھگ یہاں پر کمپنی میں اون کرتا ہے تو کمپنی میں سٹرونگ پرموٹر ہے مطلب ہی کمپنی کہیں بھی جانے والی نہیں ہے کمپنی میں بہت بڑیہ سٹیبلٹی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹیڈ ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ریونی کو طرف چلتے ہیں فنڈامنٹل دیکھ لیتے ہیں کمپنی کے کیسے یہاں پر کمائی کر رہی ہے کمپنی کمائی کے معاملے کمپنی اس بار 28254 کروڑ روپے کمائے ہیں جو کی پچھلی بار 25 کروڑ سے زیادہ ہیں تو ریونی تو ہر سال بڑھ رہا ہے آپ لوگ ہر کورٹر میں بڑھ رہا ہے لگاتار لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں ہر بار یہاں پر انکریمینٹ ہی ہو رہا ہے چلیے نیٹ پروفیٹ پر نظر ڈالتے ہیں جو کی پچھلی بار 969 کروڑ تھا وہ اس بار بڑھ کر 3000 کروڑ 3000 8 کروڑ آیا ہے جب ریونی 28254 کروڑ کمائے تو اتنا پروفیٹ کیسے پروفیٹ ہمیں کم ہوتا اس پہ نظر ڈالیں گے وہ ہمیں سمجھ میں آیا گئے یہاں پر ٹیکس سیگمنٹ میں ٹیکس میں یہاں پر اس کمپنی کو پچھلا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا ٹیکس کا وہ بھی بار ملا ہے تو کل ٹیکس دینے کی جگہ کمپنی 685 کروڑ اور ایکسٹرا ملے ہیں تو ریونیو میں جو بھی تھا ریونیو کے ساتھ جڑکے یہاں پر پروفیٹ نیٹ پروفیٹ اور بڑھ کے آیا ہے اس لئے بھی کمپنی میں بھوم چل رہا ہے جیسے ہی یہاں پر یہاں پر ریزلٹ آیا گو اس کے بعد لوگ نے یہاں پر اور چارٹ میں بھی اچھے بریک آٹ ہو رہے ہیں تو سٹوک میں کوئی بھی دیکھ نہیں ہے اچھی نیوز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اگر یہاں پر سٹوک میں سب سے بیس اینٹری تھی وہ تھی یہاں پر 53 کے بریک آٹ پر اگر آپ سے مش ہو گیا تو بس آپ کو دھیان یہ رکھ ہے کہ آپ کتنی پوزیسر ملا رہے ہیں اور آپ لوگ کتنا loss سہ سکتے ہیں جتنے بھی support zone ہے اگر ان کو توڑتا ہے تو وہاں پر آپ لوگ بھی نکلنے کی سو سکتے ہیں یہ support ریزشن اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتاتے چلیں کہاں سکھیں تاکہ آپ لوگ کسی بھی third person پر depend نہ رہے چاہے وہ ہم ہی چاہتے ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیو سے کچھ سکھیں اور اپنے آپ سے اپنے پیسے اپنا رسک اپنے آپ سے earn کرنا سکھیں یہ ہماری مہیم ہے اور اسی کے لئے آپ لوگ کو سپورٹ کرنا ہے آپ لوگ ہماری چینل کو یہاں سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ ٹیکنیکل نائس اور بیس سٹاک مارکیٹ دونوں کی سریز موجود ہے آپ جلدی جلدی جا کے دونوں سریز دیکھ دیکھ کیے اور ہمار چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپسوڈ میں ابھی کے لئے دوست اتنا ہی میں لینا چاہتا ہوں سو ودا بائی بائی فر ناؤ